وہ خوبصورت جنت کو دیکھیں گے اپنے گھر والوں کو واپس واپس اپنے گھر والوں کو وہاں پہ دیکھیں گے کیونکہ دینیاں دنیا سے چھتی گئے ہیں وہ جنت میں موجود ہوں گی آتا نے فرمایا جیگہ دنیا سے بچے دون چلے گئے ہیں وہ جنت میں موجود ہوں گے اللہ کی فیملیوں کو جس طرح دنیا میں رکھے گے دوبارہ آتا نے فرمایا جنت میں دوبارہ کٹھا فرما دے گا اور وہ دیکھیں گے اپنی فیملیوں کو اپنی اللہ کی نعمتوں کو جنتوں کو اور پھر وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے دیکھے اللہ آپ سے کنی معبت کرتا ہے آپ کیا کرتے ہیں اللہ سے کنی معبت کرتا ہے دیکھیں اپنی دیر بان میں دیکھیں آپ کتنی اپنے برہتگاہ سے مهمت آقا نے شانس قرمایا آقا نے رش golf فرمایا جب ہر نعمت کو دیکھے گا اللہ کے شکر ادا کرے گا اللہ تو نے میرے پر وibrی کامیابی OH Kann News تو نے یہ ست کچھ وجہ عطا کیا آقا نے فرما اللہ تعالیٰ آگے سے ارشاد فرمائے گا ساندے اور اپنے کے بیٹھ ستر ہزار جو حجاب آگوں میں پیچھے کر دے گا اور اللہ تعالیٰ کا وہ دیار کرے گا وہ امتی آپ لوگ بھی انشاءاللہ اللہ کا دیار کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہ جائیں گے دیکھتے رہ جائیں گے آقا نے فرمایا آٹھ لاکھ سال تک اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہ جائیں گے آٹھ لاکھ سال کے بعد وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے گا ہیں میرے بندے انہیں مجھے کتنی مرتبہ کتنی دیر دیکھا وہ کہے گا اے اللہ ایک منٹ یا اس سے بھی کم میں نے تیرا دیگار کیا کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں آٹھ لاکھ سال کا پہلو میرا دیگار کا پہلو آقا نے فرمایا آٹھ لاکھ سال کے بعد اب اللہ پوچھے گا تم لوگوں نے میرا کتنا دیگار کیا وہ کہے گا اے اللہ میں نے ایک منٹ یا اس سے بھی کم تیرا دیگار کیا ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرمائے گا اے میرے بندے واپس چلا جا اپنے گھر والوں کے پاس لڑ جا کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے اے میرے بندے میں تیسے بڑی محبت کرتا ہوں تو اس سے کیوں دور چلا گیا پھر آقا نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے عالف کرے گا اے اللہ کاش مجھے پتہ ہوگا دنیا میں مجھے رہ کے پتہ ہوگا میرا پروردگار اسے کتنی محبت کرتا اور میرا پروردگار کتنا خوبصورت ہے میں دنیا میں رہ کے اور اللہ کی سوا کسی سے محبت نہ کرتا اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنا محبان ہے آپ کو کتلی محلومیں گھومتے ہیں آپ لوگیں سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ آپ چلاکی کے ساتھ آپ بڑے ہوشیار چلاک ہیں کہ چوروں نے آپ کو دوتا نہیں آپ کی موبائل کی چھینے آپ لوگیں پیسے نہیں چھینے آپ لوگ سمجھیں آپ لوگیں چلاکی ہوشیاری ہے یقین مانے اللہ کی عزت کی قسم آپ لوگوں کی کوئی ہوشیاری چلاکی نہیں ہے آپ کی کوئی ہوشیاری چلاکی نہیں ہے آپ کا پروردگار چوروں کو آپ سے دور رکھتا ہے آپ کا پروردگار آپ کی جان کی حفاظت کرتا ہے آپ کا پروردگار رات کو آپ کی روئے قبض کر لیتا ہے دوبارہ پھر موقع دیتا ہے پھر موقع دیتا ہے ارجہ فجر کی نماز پر میں تجھے خاص رشتہ کا فرماؤں دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دور نہ جائیں یہ جتنی بڑی حسنیاں ہیں انہوں نے اللہ کی خاطر اپنی جان اپنے داروانوں کو قرمان کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سنت ہیں ان بڑی حسنیوں کی آپ ہی ان بڑی حسنیوں کی سنتوں کو بڑا کریں اپنے پروردگار سے محبت کریں تین اسلام سے محبت کریں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں آقا نے ایک تقریب بتائی یہاں پہ کوئی نہیں آپ کو بتاتا لوگ آپ کو پیچھے پیچھے بس کو گوایا ہوگا ہے اللہ تعالیٰ رحم کریں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بہت تھوڑی ہے ہم ہماری بھی پانسو سال دو سو تین سو سال نہیں ہیں ہمارا سوڑی زندگی ہے اس کے بعد روح قبض ہو جاتا اس کو ہمارے سال انسان کے نام شروع ہو جاتا ہے آقا نے فرمایا محبت کی تو ترتیب ہے آقا نے فرمایا اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو میری خاطر میں لہذا ہی میرسے محبت کرو جو کام آپ اللہ کی خاطر کریں گے اس کا کوئی فائدہ ہوگا جو کام آپ کسی مخلوق کی وجہ سے کہیں کہ آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے میں آپ کو اللہ کی عزت تکی قسم خاڑی جاتا ہوں آپ کو کسی خاطر کی وجہ سے کسی کی وجہ سے کہیں میں کسی بڑا محبت کرتا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے آپ اگر اللہ کی خاطر محبت کریں گے اپنی نبی سے آقا نے فرمایا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرو میری خاطر میں لہذا اس سے محبت کرو جو کام آپ اللہ کی خاطر کریں گے کسی کو پیسے دے رہے ہیں کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں کسی کو ملنے جانے کیا ہے اللہ تیرا مندہ میں ایسی وہاں پہ جا رہا ہوں آپ کے قطم جو ہیں آپ کو وہاں پہ پہنچنا بھی جو ہے وہ نیکیوں میں شمار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا میں بھی عزت دے اور دو اور تین اور میں باتیں کروں گا جس سے آپ کی انشاءاللہ آخرت سبر جائے گی اللہ تعالیٰ آپ پہ بڑی مہربانیاں فرمایاں اور آپ لوگ سب میرے اپنے میں دل سے ایک اللہ کی عزت کی قسم آپ سے محبت کرتا ہوں میں چاہتا ہوں وہ اپنے خانی آقا یہاں سے جائے دیکھیں آقا نے فرمایا ہے کہ قرضہ جو ہے انسان کیوں پر قرضہ اگر میں پیسے کب نہیں ہونا وہ جنت میں داخلی ہوگا آقا نے فرمایا ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں اپنے ذین میں بتا رہا ہوں اپنے ذینوں میں بتا رہا ہوں کیا فیل کا فائدہ ہو آپ کو آقا کے پاس ایک جنازہ لائے آگے اس سے پہلے میں بتا رہا ہوں یو باپس نے فرمایا کہ شہید جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر اس کے پر ایک پیسے کبھی کردہ ہوگا آقا نے فرمایا شہید زندہ ہو پھر اللہ کی خاطر شہید ہو جائے پھر زندہ ہو پھر شہید ہو جائے پھر اللہ کی خاطر زندہ ہو پھر تمہارا اس کو شہید کر دیا جائے اگر اس کے پر ایک پیسے کبھی کردہ ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا پھر آقا کے پاس ایک جنازہ آقا کے سن میں سے گزرا اور جب بتایا گیا آقا نے فرمایا کہ انہوں نے کہا lienی یا رسول اللہ اس کا جنازہ بد Danish رہا ہے تو آخا نے فرمایا alguém سجilia ایک کرزہ دوسری ہےSpace پھر چھوڑا ہے تو آخا نے فرمایا ہے کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا ہوں اس سارے صحابیوں میں سے ایک صحابی کھڑا ہوا شي آخا رسول اللہ علیہ وسلم میں اس کا کرزہ دوسری آخا نے فرمایا اچھا تم اس کا کرزہ دے دوگے آخا نے فرمایا یا رسم اللہ السلام میں اس نے کرزہ دوسری ہے پھر نبی پاک اس کا عذاب نہ کر رہا ہے پھر کچھ عصے کے بعد تین چار مہینے کے بعد اس صحابی سے دوبارہ ملک پاک ہوئی تھی آیا انتھا نے پیچھا کیا تم نے اس کا کرزہ اتار دیا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھول گیا تھا میں اس کا کرزہ نہیں اتار سکا آج میں اس کا کرزہ اتار دیا آپ کی عبادہ میں پیش ہوا ہوں آقا نے فرمائے جتنے مہینے تم نے کرزہ لیے وہ عذاب میں مرتلا آج تم نے کرزہ دیا ہے آج اس کی عذاب سے جانا چکی ہے اپنے بیوی بچوں ماں باپ کی خاطر کرزے لے لے کے اپنی آخرت جہنم نہ بنائیں آخرت جہنم نہ بنائیں بڑھ جائیں گے کسی انہیں ہی آپ کے بیچھ آن اللہ ایسا ہی کہہ رہا ہوں دعائیں تو ہوتی ہیں نا خوبہ آرز ہی آپ کو فائدہ ہوتا ہے قبر میں عذاب ہو رہا ہے تھوڑی دیرے میں آپ کو ٹھنٹاک ملے گی وا 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 جی وا جو آپ جو آپ نے خود کرنا ہے وہ ہی آپ کو آخرت میں فائدہ ہوتا ہوتا ہے دعائوں سے تجدیل مدد ہوتی ہے دعائوں سے مفتت ہوتی ہے دعائوں سے تجاب بلند ہوتے ہیں ایک تو میں آپ کو یہ کہوں گا کرزوں کا خیال کریں اگر اپنی زندگی میں کوئی کرزہ لیا ہے اس کو اتار دیں کی کوشش کریں اس سے معافی مانگ لیں ادا کا واسطہ مجھے معاف کر دیں وہ نہیں دے پارا تو مجھے معاف کر دیں معافی مانگ لیں آخر سمجھ دے لیں آقا نے جنازہ پڑھنا پسنگلی کیا جس منزلی کے پر کرزہ تھا نہیں دے پارے اس کو بھائی کے لئے معاف کر دیں تو تری میں نہیں دو اگر دے سکتے ہیں تو بھائی اس کو پہیں میں اگر دے سکتے ہیں اپنی زندگی میں تمہا کی ادا کر دیں گا اگر نہیں ہو رہا تو ان لیں معاف کر دیں معافی کروا لے اگر اگر ادھین تو اپنی جان چھڑوا لیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ میرے اپنے کرمیاں لگا نہیں یہ بوجہ پتہ آزاد امام ساینہ کی کرمی انتے گھر والوں میں کرنی آج تو اس حضرت ہوئی ہے نا اور جو آپ اپنی محفل میں آئے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کو بڑا افتردہ ہوگا جب اس محفل سے اُٹھیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کے پچھلے ساتھ گناہ معافی ہوگی انشاءاللہ تو دوسرا میں آپ کو کہوں گا جان نہیں چھتنیاں ایک کو میں نے کہا کردہ دوسرا میں آپ کو کہتو نماز نہ چھتے جان نہیں چھتے گی اللہ کی عزت کی قسم جان نہیں چھتے گی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک مرتبہ کا ہوتا نا نماز کرو نماز کائیں کرو تو یہ کین مانے فرض تو تکتی اللہ نے ساتھ سو مرتبہ حکم دیا پرورتگار بادشاہ نے ایک کتاب کے اندر ساتھ سو مرتبہ حکم دیا نماز کرو نماز کائیں کرو نماز کرو نماز کائیں کرو اگر میں یہاں پہ بھی پچاس مرتبہ کہوں گا آپ دل ہی دل میں سوچ کرتے ہوئے جب اس کو کیا ہوگیا ہوا کیا اس کو آپ کی ہی دیں گے میں تو پچاس فٹ وقوں گا پرورتگار نے ساتھ سو مرتبہ کرو نماز کرو تمہاری جان نہیں چھتے آتا نے فرمایا نمی جو اور قفر کےouvert نماز کا فرگ ہے جس نے نماز شوڑی مختلف ہو گیا اور یہ آتا اور بڑے بڑے صحابی فرگاتے ہیں جو بے نمازی ہیں وہ کافروں میں شامل ہو جاتے ہیں وہ کافروں میں شامل ہو جاتے ہیں وہ کافروں میں شامل ہو جاتے ہیں اپنی جان چھوڑا لیں زندگی بڑی دھوڑی ہے آج پھر پتہ ایسے چلتا تھا پتہ ایسے چلتا تھا پتہ ایسے چلتا تھا پتہ ایسے چلتا تھا ہارڈ اٹیک ہوا مر گیا باہر جا رہا تھا مبارک شید جگہ تھے فرانہ ہوا یہ ہوا وہ ہوا اس طرح موٹب ہو لی آتا نے کہنا قیامت کے قریب پر ہی انسان جوانی میں جائے گا اس دنیا سے بارال اپنی آخرت کو سوارنے کے لیے یہی موقع ہے آج عمل کا موقع ہے کوئی حساب نہیں کل قیامت کا دن ہوگا حساب ہوگا پر ہم کرنے کا موقع نہیں ہوگا ادا کا واسطہ اگر آپ کی پرپی قرضہ ہے قرضے کے اتارنے کی نیت کرنے کے اللہ